تو سواگت ہے آپ کا میٹسٹ کلاس میں تو دوستو آج اس ویڈیو میں میں بات کروں گا آپ کو جان کر ہی دوں گا ایک سرجیکل سپیرٹ کے بارے میں یہ کیا ہوتا ہے اس کے کیا یوزوس ہیں یہ کیسے پایا جاتا ہے یہ سب جان کر ہی دوں گا تو اس سے پہلے پلیز سبسکرائب کیجئے شیئر کیجئے ہمارے اس ویڈیو کو اور چینل کو تو دوستو سرجیکل سپیرٹ جو ہوتا ہے یاد رکھئے اس کا اور ایک جو نام ہے وہ ربنگ الکوہل ہے اگر آپ گوگل میں سرچ کرو گے تو آپ کو ربنگ الکوہل اور ایک نام بھی مل جاتا ہے جو کہ امریکن نام ہوتا ہے اور ایک ہوتا ہے اوٹ سپیرٹ وہ بھی کہا جاتا ہے اور جو سرجیکل سپیرٹ جو یعنی اسے برٹیش فارموسیٹیکل کمپنی نے نام دیا ہے سرجیکل سپیرٹ اس کے اندر جو ہوتا ہے دوستو ایک ایتھائل الکول اور میتھنال ہوتا ہے دو ٹیپ کے الکول ہوتے ہیں کوئی بھی ہو سکتا ہے ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کا برینڈ کون سا ہے کیسا ہے اور اس کے جو الکول ہوتا ہے دوستو یہ ہائیلی انفلمیبل یعنی اس سے آگ لگ سکتی ہے تو اسی لئے کرپیا کر کے بچوں سے دور رکھی ہے بہت ایمپورٹ اور یہ آپ نے دیکھا ہوگا ہوسپیٹلز میں دیکھا ہوگا کافی سارے کلینکز ڈیسپنسریز میں یوز کیا جاتا ہے کومنلی جب بھی کوئی اونڈ ہوتا ہو یا کوئی زکم کو دھونا ہوتا ہو پاک کرنا ہوتا ہو تو یہ یوز کیا جاتا ہے اب ریسینٹلی کورونا کی وجہ سے آپ کو کیا ہے یہ کافی چرچے میں آ رہا ہے جو کہ آپ کو آپ کے کورونا سے انفیکشن سے بچاتا ہے اگر آپ یہ ریگولرلی یوز کرتے ہو تو لیکن یاد رکھیے اس کے ڈیسپنسریز میں بتاؤں گا نقصان کیا ہے دوستو سرجیکل سپیریٹ اس کو ڈی نیچڑ کہا جاتا ہے ڈی نیچڑ یعنی جو نیچرلز الکول ہوتا ہے اس کے لئے اس کو ڈی نیچڑ کہا جاتا ہے اس کا ٹاکسک بن جاتا ہے ٹیسٹ اس کا اتنا برا بنا جاتا ہے سمیل اتنی بری ہو جاتی ہے کہ آپ یہ پی نہیں سکتے ہو اسی لئے اس کو ڈی نیچڑ الکول کا جاتا ہے کیونکہ اگر یہ اچھا سمیل ہوتا اچھا ہوتا تو کافی لوگ یہ اس کا غلط استعمال کرتے ہیں پی تھے اور یہ کافی ہائی کانٹینٹ میں کانٹینٹ میں الکول ہوتا ہے تو دوستو سرجیکل سپیریٹ آپ کو یہ 400 کی پیکٹ 150 روپیز میں مل جاتی ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو clearly یہاں پر لکھا ہوتا ہے methyl salicylate 0.5% اور industrial methylate spirit 95% یعنی 95% تک آپ کو کیا ہوتا ہے alcohol ملتا ہے جب بھی کوئی ونٹ کلینگ ہو تو آپ ڈیریکٹلی اوپن کر کے ڈالیے کچھ بھی نہیں اچھا ہوگا تھوڑی جلن ہوگی زکم اچھا ہی لوگا آرگنیزمز ہوں گے مایکر آرگنیزمز امر جائیں گے لیکن اگر آپ ہاتھ پہ استعمال کرتے ہو تو استعمال کر سکتے ہو کوئی مسئلہ نہیں لیکن آپ کے ہاتھ ہارڈ ہونا شروع ہو سکتے ہیں اگر آپ حد سے زیادہ یوز کرنے لگتے ہو کیونکہ آپ کرونا کا سمیہ ہے اسی لئے کافی ہر سمیہ ہر وقت آپ کو ہاتھ دونی پڑتی ہے کوئی بھی چیز ٹچ کرتے ہو یا کوئی بھی تو آپ کو اس کو تھوڑا سا آئل ڈال کے گلیسرین ڈال کے یا تو وینے گار آئل میں نے ایک ویڈیو بنایا ہے آپ دیکھ سکتے ہو میرے اس چینل میں تو ڈال کر آپ سوفٹ کر سکتے ہو سوفٹ کر کے اب یوز کر سکتے ہو یہ بہت امپورنٹ ہے ورنہ آپ کو ہارڈ ہو جائے گا اور یاد رکی اس کے اطراف یعنی نزدیک سے کوئی بھی inflammable یعنی کوئی بھی آگ یا چنگاری ایسے کوئی بھی چیزیں نہیں رہنی چاہیے کیونکہ اس میں آگ لگتی ہے اور امریکہ میں اس کو یوز کیا جاتا ہے جہاں پر آپ کو آگ لگانی ہوتی ہے جیسے کوئلے پہ آگ لگانی ہوتی ہے تو یہ یوز کیا جاتا ہے جرنیز میں ٹرائلز میں یوز کرتے ہیں تو یہ کرونا سے بھی بچاتا ہے انفیکشن سے آپ کو وائرل انفیکشن سے بچاتا ہے آپ کے ہینڈ سیپ کرتا ہے زکمز ٹھیک کرتے ہیں کافی سارے disadvantages ہے disadvantage آپ کو یہ hard کرتا ہے اس لئے face پہ مت لگائیے اور avoid کیجئے eye contacts پہ eye nose ears private part contacts سے اور بچوں سے دور رکھیے تو چلی دوستو thank you so much subscribe کیجئے share کیجئے like کیجئے ہمارے اس ویڈیو کو